کہ حضرت امام زیر العابدین کے بیٹے حضرت زید حضرت زید جو حضرت امام زیر العابدین کے بیٹے ہیں آپ کو پتا ہے اگر تاریخ سے تھوڑا دخل ہو تو آپ کو شہید کیا گیا اور آپ کی بارے میں یہ کہ تین سال تک آپ کی جسد مبارک لاش مبارک درخ سے ٹنگی بھی تھی اتنی بے دردی سے آپ کو شہید کیا گیا تین سال تک حضرت زید کی لاش کو ٹنگایا گیا لیکن آپ کے بدن مبارک پر ہلکا سا بھی زخم پیدا نہیں ہوا یہ آپ کی کرامات میں سے دی لیکن آپ کو شہید کیا آپ کے پاس لشکر نہیں تھا اس وقت کے حکمران جس طرح کے سرکاں مولا امام حسین یزید کی خلاف نکلے تھے اسی طرح آپ کا پوتا حضرت زید آپ کے بیٹے حضرت زین العابدین کا بیٹا زید وقت کے جو حکمران تھے وہ شریعت کی مخالفت کر رہے تھے شریعت کی خلاف کام کر رہے تھے شریعت کی تاریخ کو مسخ کر رہے تھے حضرت زید نے پورا لشکر تیار کیا ان کے خلاف اور وہ لشکر میں اکثر وہ لوگ تھے جو حضرت ابوبکر کو نہیں مانتے تھے ایک بندہ اس میں سے آیا اور آپ کو بھرین سامنے دشمن کھڑے ہیں جو آپ کو زباہ کرنے کے لئے ہیں حکومت اور ریاستی ادارے سامنے ان کی افواج اور پولیس کھڑی دی ہے جو آپ کو ابھی پکڑے گی اور آپ کو بچنے کے لئے سب سے بڑا سرمایہ آپ کا وہ لشکر ہے لیکن اس لشکر میں آپ شہید ہونا دبارہ کرتے ہیں لیکن عقیدے کے ساتھ دھوکا نہیں کرتے غور سے سنیئے اس لشکر کا جو کمان سمالا ہوا تھا وہ بدعقیدہ تھا وہ صرف اہلِ بیت کی محبت میں آپ کے ساتھ لگا ہوا تھا کہ آپ امامِ حسین کے پوتے ہیں آپ کے قریب آ کر کہیں لگا کہ ہم یہ جو سامنے لیے لشکر کھڑا ہے نا آپ کے ہم اس کے دات کھٹے کر کے رکھ دیں گے یہ آپ کے طرف آئے گا کیسے لیکن پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے آپ ابو بکر عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں حضرت زید دیکھیں اس وقت وہ پالیسی کھیل سکتے تھے لیکن ان سے یہ رواہ ہی نہیں تھا یہ لفظ ہی ان کے لئے گوارہ نہیں کہ سامنے میرے دشمنہ اگر میں اپنی دل کی بات ان کے سامنے کر دیئے تو یہ سارے بھاگ جائیں گے کیونکہ یہ تو ابو بکر عمر سے چڑھنے والے لیکن تاریخ اس بات پر گواہ ہے آپ نے ان کے طرف دیکھ کر کہا کہ میں کیا کہتا ہوں جو میرے دادا نے کہا جو میرے پردادا نے کہا جو ہمارے گھروں میں بات ہوئی تو میرے دوستو ہمارے گھروں میں یہی باتیں ہوتی رہتے ہیں یہ حضرت زید اپنے گھر کی بات بتا رہے ہیں بچپن میں ہم نے ماباب سے یہی سنا تھا ہمارے بزرگوں نے یہی بتایا کہ ہم اہل بیت ہم رسول اللہ کے خاندان والے ابو ابو بکر عمر سے بہت محبت کرتے ہیں یہ کہنا تھا کہ اس نے آگے سے آپ کا گریبان پکڑا جو آپ کے پاؤں چھوم رہا تھا گریبان پکڑا اور حضرت زید کو زمین پر گھسیٹا اور سارا لشکر بھاگ گیا کہ لگے اس سے کیا ہم بات کریں ہم بات کر رہے ہیں اس کے باپ کی فضیلت کی اور یہ بات کر رہا ہے ابو بکر کی سارا لشکر بھاگ گیا پانچ سو بندے حضرت زید کے ساتھ رہ گئے حضرت زید پانچ سو بندوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے دیکھیں جان دے دی لیکن عقیدے کو زائع نہیں کیا تو غور کرنا چاہیے یہ عام چیز نہیں ہے یہ عام نظریہ نہیں ہے ہمارے بزرگوں نے اس نظریہ کی سلامتی کے لئے جانے دی ہیں